اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم نوی جماعت کے نصاب میں شامل میر غلام رسول ناسکی کی لکھی ہوئی غزل نمبر دو کی تشریح کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو غزل نمبر دو کی پہلے یعنی مصرے میں شاعر فرماتے ہیں اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی شیراز کی شادابی کشمیر کی رانائی تو شوق کہتے ہیں شرارت کرنے والے کو سمٹ آئی ملک سمانہ اور شیراز شیراز جو ایران کی ایک وادی کا نام ہے تو کہتے ہیں اس مصرے میں شایر اپنے محبوب کی تعریب کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میں انہیں محبوب کے جڑک دیکھی تو اس کی خوبصورتی میرے آنکھوں میں اتنی سما گئی کہ مجھے شیراز اور کشمیر کی سوز وادیاں بھی محبوب کے سامنے محبوب کے چہرے کے سامنے مانن نظر آنے لگی شایر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی خوبصورتی دے کر میں شیراز اور کشمیر کی خوبصورتی بھول گئی ان دونوں وادیاں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں ہیں تو ان کے خوبصورتی بھی میں بھول گئی یعنی میرے محبوب کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کی کوئی حسیت نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سے اٹھتا ہے آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی تو درد کہتے ہیں تکلیف کو اچھا لب ملب ہونٹ پیغام مسیحائی ملب زندگی دینے کے پیغام مسیح حضرت ایسا کو کہا جاتا ہے تو اس مسیح میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مجھے زندگی میں دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملا اس لئے میں درد اور تکلیف کے وجہ سے مرنے جا رہا ہوں تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب آ کر اپنے لبوں سے ملا کر میرے تمام دکھوں کو دور کر دے یعنی جس طرح حضرت ایسا مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے آپ بھی آ کر اپنے ہونٹوں سے میرے ہونٹ ملا کر میری تمام تکلیفوں کو دور کر دے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر شے کی حضوری میں جھگوا دیا سر میرا اے ذوق جبیسائی اے لذت رسوائی اچھا شے ملب کہتے ہیں چیز یا معاملے کے چیز کو کہا جاتا ہے حضوری ملب بادشاہ کو کہا جاتا ہے ذوق خوشی لذت رسوائی ملب بدنامی کا مزہ تو شاعر اس مصرے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں آ کر ہر طرح کے کام نے میری تمام بادشاہی کو گدہ گری میں لاکر جھکا دیا شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں بادشاہ جیسا تھا لیکن دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے کرتے میری حالت ایک یعنی بکھاری کی طرح ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا میں آ کر طرح کے کام نے میری تمام بادشاہی کو گدہ گری میں لاکر جھکا دیا یعنی جھکا کر اس طرح رکھ دیا چاہے ہو یا خوشی کے وقت آجیزی میں کیوں نہ ہو یا بدنامی کا مزہ کیوں نہ ہو شاعر کہنا چاہتے ہیں دنیا میں آ کر مجھے صرف تکلیف دکھ اور بدنامی ملا اور اس کے سوا کچھ نشیب نہیں ہوا اس کے بعد کہتے ہیں کہ شرمندہ علفت ہوں رسوائے محبت میں دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی اچھا شرمندہ کسے کہتے ہیں شرمندہ علفت ہوں رسوائے محبت میں دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی اچھا شرمندہ علفت میں پیار کا کھوکلاپن یعنی محبت میں ٹھیک اچھا اس کے بعد رسوہ محبت محبت کی بدنامی گوشہ تنہائی یعنی اکیلے میں جانا ہے یا خاموش دنیا میں تو شاید یعنی مصرے میں اپنی بدنصیبی کے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی میں دنیا میں محبت یعنی میں کتنا بدنصیب ہوں کی پیار کی دنیا بھی میرے لئے کھوکلا ہی رہ گیا یعنی میں پیار کی دنیا میں بھی ناکام رہ گیا اور پیار کی دنیا میں مجھے بدنامی کے سوا کچھ بھی نہ ملا شاید کہتے ہیں کہ مجھے محبت کی دنیا میں یعنی میں ناکام رہا اور اس میں مجھے بدنامی کے سوا کچھ نہ ملا تو اس لئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس لئے میں اب اس دنیا سے نکل کر خاموشی ایک خاموش دنیا میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں سوکھا ہوا سبزا ہوا گلزار محبت کا کف سائے فگن ہوگا وہ سروے دلارائی سوکھا ہوا سبزا ملک بے جان گاز سوکھا ہوا سبزا ملک بے جان گاز گلزار محبت کے معنی ہے محبت کی خوبصورت دنیا سائے فگن ملک مدد کرنا سروے ملک لمبا ترخ دلارائی کہتے ہیں بہت پیارا آخری مصرے میں شاعر فرماتے ہیں میں اس محبت بریئے محبت کی اس باغ میں محبت کی اس باغ میں میں ایک سوکھے ہوئے بے جان گاز کی طرح ہوں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے دنیا کو محبت کے باغ کے ساتھ تجبیہ دیا تو کہتے ہیں کہ اس محبت کے باغ میں میری حصیت ایک بے جان گاز کی ہے تو اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ خواہش کرتے ہیں کہ کب میں اس لمبے سر و درخ کی طرح لمبا ہو جاؤں گا کیونکہ میں زمین بوس ہو چکا ہوں شاعر کہتے ہیں کہ میں محبت میں ناکام ہو گیا ہوں اور میری حصیت محبت کی دنیا میں میری حصیت ایک سوکھے ہوئے گاز کی طرح ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب میں یعنی میں اس لمبے پیٹ کی طرح یعنی خوبصورت لمبے پیٹ کی طرح لمبا ہو جاؤں گا یعنی کب میں اپنی محبت میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ تھا غزل نمبر دو کی تشریح تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل ہم اس کے جوابات تحریر کریں گے تب تک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ